اسلام علیکم فرینڈز کیا سب سب دوست امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو ایک دفعہ پھر سب سب کو اپنے چینل رومانیا ویزا پہ ویلکم کرتا ہوں تو فرینڈز آج ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹوپک اور ایک نئی انفرمیشن لے کے آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آج اس ویڈیو میں ہم جس ٹوپک کو کور کریں گے وہ رومانیا بیسی سے رلیٹڈ ہے انٹرویو اس کے حوالے سے تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لئے جن کا انٹرویو ہونے ہیں یا جن کو ڈیٹس میٹیو یا اپوائنمنٹ ڈیٹس انٹرویو کی تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لئے بنای جا رہی ہے کہ امبیسی نے جو ہے وہ انٹرویو کے اندر جو قویسٹنز ہیں ان کو کافی زیادہ چینج کی ہیں تو اسی حوالے سے آپ سب بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیا ہے امبیسی جو ہے وہ کیا چینج کر رہی ہے قویسٹنز کس طرح کی آج کل جو ہے وہ امبیسی کے اندر کی یہ جا رہے ہیں تو ایک ویڈیو کی مدد سے آپ سب بھائی جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سب کے جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہو جائے گا بجائے کہ میں ایک کر کے جو ہے وہ سب بھائیوں کو بتاؤں تو اسی لئے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دی جاتی ہے تاکہ سب بھائی جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو ان کو جو ہے وہ سمجھ آجیں تو ویڈیو کو پرپر سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے جو بھائی چینل پر نہیں ہے وہ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے نیو ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم سے مل سکیں تو بردنے ہم نے ٹوپک کے جانب تو فرن بات اس طرح سے ہے کہ آج کل رومانیا امبیسی کے اندر جو ہے وہ انٹرویو کے جو قویسٹنز ہیں ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجز آگئی ہوئی ہیں کیونکہ جو امبیسٹر اندر بیٹھا ہوا ہے پہلے وہ جو ہے وہ ان کا ایک فارمٹ تھا کوئسٹنز کا سیم کوئسٹنز جو ہے وہ کیے جاتے تھے لیکن اب وہ بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو چینجز کر رہے ہیں ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ جو ریجسٹرڈ اجنسیز ہیں انہوں نے جو ہے وہ کوئسٹنز آورال نوٹ کر کے ہر بندے کو جو ہے وہ دے دی ہیں اور ہر بندہ جو ہے وہ اس کا آنسر یاد کر کے آجاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ ریپلائی دے دیتا ہے اور جو ہے وہ اب امبیسٹر نے کیا کچھ اس طرح کہ انہوں نے کوئسٹنز چینجز کی ہیں اور انہوں نے جو سب سے پہلے جو وہ کوئسٹنز کر رہے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے ساب سے ہے کہ آیا پاکستان یا جو بھی دوسری پاکستان جو سوری پاکستان کے اندر کسی بھی مذہبی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق تو نہیں ہے یا کسی یا کسی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کا رابطہ تو نہیں ہے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر آپ ملاوث تو نہیں ہے اس کے علاوہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں یا آپ کا کیا مذہب ہے آپ ان کو بتاتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ روانیاں جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تجاہ جو ہے وہ کریشنز کی ہے تو آپ ان کے تجاہ جو کیسے اپنے آپ کو سروائیف کریں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے رومانیا کو ہی کیوں چوز کیا کام کے لئے آپ اٹلی جرمنی فرانس سپین بھی تجاہ سکتے ہیں تو رومانیا ہی کیوں اس کے علاوہ وہ آپ سے آپ کی فیملی کے مطلق پوچھتے ہیں آپ شادش ہونا ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں تو آج کل جو ہے وہ اس طرح کا انٹرویو ہو رہا ہے جو پرانے جو کوششنز سے وہ بھی کبھی کبھار وہ کر لیتے ہیں لیکن بوسٹلی یہی کوششنز وہ کہا رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا ورک ایکسپیننس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کمپنی کے آنر کا پوچھا جاتا ہے اور سیلیڈی وگرہ کا پوچھا جاتا ہے تو آج کل جو ہے وہ انٹرویو اس طرح کا ہو رہا ہے تو جو پھائی بھی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں کائنلی اپنے آپ کو لازمی اچھے سے پروپیئر کر کے جائیں کیونکہ وہ کسی طرح کا بھی کوششن آپ سے کر سکتے ہیں اور آپ نے ان کو پروپر طرح ان طریقے سے جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر ہی آپ کو جو ہے وہ ویزہ لگنے کے چانسز بیٹھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فرنس بس اتنا ہی ملتا ہوں پھر ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ